اچھا اب جو ہے الیکٹریک فیلڈ جو ہے اس کا ہم نے شروع کرنا ہے میں یا ایک ذرا چھوڑا سا میسیج آ رہا ہے سکول سے میں اس کو کرنا بس ایک چھوڑا سا میں میسیج کرنا موسیقی اچھا جو بچو اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس question number one ہے جی ایک آپ کے پاس ہے جی alpha particle یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے جی alpha particle اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس ہے جی electron سر اچھے تو ڈیلیم نوکلیس ہے اور پروٹون ہے نا نا ہاں ہاں alpha particle اور الیکٹرون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ a to b ہم نے یہ ہم نے مارک کیا ہو گئے یہ a اور یہ b ٹھیک ہے تو اب آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے question کا a part لکھیں ہم نے graph بنانا ہے سب سے پہلے y axis پہ آپ کا ہوگا electric potential مجھے لگتا ہے یہ ورچیٹ دوسری ہے کیا ہوئے کہ پیسٹرس کا نہیں یہ ورچیٹ دوسری ہے کونسی ورچیٹ دوسری یہ ہے جو میں نے رکھیا ہے وہ question number one ہے helium نوکلیس contains two protons اچھا اب electric potential اور اس کا جو ہے یہ a ہے اور یہ b ہے ٹھیک تو electric potential یہ a ہو گیا یہ b ہو گیا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں آپ نے graph بنانا ہے جی electric potential کا اس کے بعد کپیسٹرس ختم ہو گیا نہیں بیٹا کپیسٹرس تو چل رہا ہے یہ ہم نے یہ تو extra class ہے جس میں میں نے آپ کو problem solving سکھانی ہوتی ہے بیٹا یہ جو electric feeling ہے یہ کپیسٹرس سے پرانا chapter ہے ہاں سے یہ سچے کپیسٹرس کپ نے ختم ہوگا کپیسٹرس تم کیوں اتنا جلدی ختم کرنا چاہ رہے ہیں میڈز میں آتا ہے نا پتا ہے مجھے میڈز کے لیے میں پڑھا ہی نہیں رہا میں تو فائنل اگزیم کے لیے پڑھا رہا ہوں اور تمہارا ایزیم اس بار ہوگا سبھے سر میڈز میں تنہیں گندے grade نہ لگائے گا وہ تو جو لکھو گے وہی grade ہے نا کب ہے میڈز سر پرسوں اچھا چلو اچھا electric field strength اور x-axis pair distance تو میڈز میں تو alternating current بھی آ رہا ہے وہ تو کپیسٹر کے بعد والا chapter ہے تو سرک بھی ایک chapter چھوڑ دیں گے نا اچھا یہ دیکھو یہ a ہو گیا اور یہ ہو گیا b ٹھیک ہے تو اب electric potential کا unit volt ہو گیا electric field strength جو ہے اس کا unit ہو گیا نیوٹرن پار کولم اور بھائی جان آپ نے خود بنانا ہے گرا اس کے بعد question کا b part ہے ریان یہ خود کرنا ہے بھائی جان آپ روٹون سر میرے پاس question ہی نہیں ہے میں کیسے کروں میرے بچے میری بات سنو ایک pen ہوتا ہے ایک page ہوتا ہے تم اس پر لکھ کیوں نہیں رہے میں نے تو کوئی question نکالا ہوا بھی نہیں ہاں پہلے question جو ہے وہ کچھ اور ہے اوہ یار میں کون سا پہلا question آپ example کروا رہے ہیں تو میں اور کیا کروا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے کیا کرتے ہو یارا اچھا a proton a proton moves from a to b ایک proton move کرتا ہے a سے b تک ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا graph بنانا ہے y axis پہ آپ لکھیں گے force on proton آپ x axis پہ آپ لکھیں گے distance force on proton with distance distance کا unit meter centimeter جو بھی ہے y axis پہ آپ نے لکھ دیا force on proton اور x axis پہ آپ نے لکھ دیا جی distance تو فورس کا گراف ڈسٹینس کے ساتھ لیکن کہاں سے کہاں تک پوائنٹ A سے لے کے پوائنٹ B تک اچھا اسی طرح پھر آپ نے گراف بنانا ہے الیکٹریکل الیکٹریکل پوٹینشل انرجی اور پروٹون اور وہ بھی گراف آپ بنائیں گے ڈسٹینس کے ساتھ اور اس کا بھی آپ نے گراف بنانا ہے A پوائنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور پوائنٹ A سے آپ نے جانا ہے پوائنٹ B تک چلو جی بچو آپ گراف بنو جلدی سے ہاں جی بچو آپ ہاں جی بچو آپ جی بیٹا بتاؤ سیر ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے یہ کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے کس کس طرح سے سیر آپ نے گراف جو پڑھایا تھے وہ کنڈکٹر اور انسولیٹر کے پڑھایا تھے نا ملکل ٹھیک ہے تو ہم کیسے ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ پروٹون کنڈکٹر ہوتا ہے انسولیٹر ہوتا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ تم اس کے اندر بنا رہے ہو یا باہر باہر بنا رہے ہو باہر باہر تو جو پروٹون الیکٹرون کے گراف ہوتے ہیں وہ اسی طرح باہر باہر ہوتے ہیں جب بھی تم سوال کروگے اس میں اندر کا گراف نہیں ہوگا تو وہ ہم کیا لیں گے انسولیٹر لیں گے اس کو یار جب اندر کا گراف ہوگا ہی نہیں تو فرق پڑھے گا اگر ایج سے گراف سٹارٹ کرنا ہے پھر کوئی ڈیفرنس ہوگا اس میں نہیں ہے اس طرح تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا تو پھر تو تمہارے سوال میں پرابلم ہوگا ہی نہیں تمہارا جو بھی تو کنڈکٹر انسولیٹر کا انوالمنٹ آئے گا ہی نہیں جب آئے گا تو وہ بتایا ہوگا ٹھیک ہے جب اگزیمینل کنڈکٹر یا انسولیٹر نہیں بتائے گا تو گراف ایج سے بنانا ہوگا تو اس سے تمہیں مسئلہ کبھی نہیں ہوگا اچھا جی اب بتاؤ ذرا کیا گراف بنے گا ہاں جی ریان بتاؤ پھر سر وی کا پوزٹیو ہوگا دیکھو الیکٹرک پوٹینشل جو ہے ایک تو دیکھو اس کا چارج ہوتا ہے پلاس ٹو وی اور اس کا چارج ہوتا ہے مائنس وانی تو اگر کینسلیشن ہوگی تو کس پوائنٹ پہ ہوگی کس کے کلوزر پوٹینشل اس کا پوزٹیو اس کا نیگٹیو اور کینسلیشن کس کے ہوگی الیکٹران کے قریب تو بی نیٹ اگر زیرو ہوگا تو وہ اس کے پاس ہوگا تو زیرو ووٹس جو ہے وہ بی کے پاس ہوگا وہ اے کے پاس نہیں ہوگا تو جو ہمارے پاس گراف بنے گا اس کا اٹ ووڈ بی ہم اس کا گراف بنانے لگے ہیں یہ گراف یہاں سے ایسے آئے گا یہ کس کا گراف بن گیا الیکٹرک پوٹینشل کا گراف کس کے ساتھ ڈسٹینس کے ساتھ یہ الیکٹرک پوٹینشل کا گراف بن گیا کس کے ساتھ ڈسٹینس کے ساتھ اب ہم آتے ہیں الیکٹرک فیلز فینٹ پہ پوزٹیو چارج کی الیکٹرک فیلز جو ہے پوزٹیو چارج کی الیکٹرک فیلز اس سے آؤٹ ورڈز ہوگی اور نیگٹیو چارج کی جو الیکٹرک فیلز ہے وہ اس کے انورڈز ہوگی جب رائٹ پہ ہوتا ہے تو اٹس پوزٹیو تو یہ بھی پوزٹیو اور یہ بھی پوزٹیو بیان یہ سمجھا گی کہ دونوں پوزٹیو کیوں ہیں ٹھیک ہے سیٹ اچھا اب الیکٹرک فیلز کا جو گراف بنے گا that would be یہ گراف ہوگا الیکٹرک فیلز کا جو گراف ہوگا it would be this one بٹا آگئی سمجھ بات میری بات سنیں جو الیکٹران ہوتا ہے اس کے ٹورڈز ہوتا ہے نا تو لیفٹ سے اگر ہم رائٹ سے دیکھیں گے تو وہ اس کے ٹورڈز ہوگا ہاں بلکل صحیح ہے تو دیکھو نا جب اس کے ٹورڈز ہوگا ہم بیچ میں بات کر رہے ہیں تو یہ بھی پوزٹیو اچھا ہم اس پوائنٹ پہ پوائنٹ کو ریفر کرتے ہوئے پھر ڈریکشن لیتے ہیں دیکھو نا میری بات سنو الیکٹران کے ٹورڈز ہوگا نا الیکٹران کا فیلز تو یہ ہو گیا ای الیکٹران یہ ہو گیا ای الیکٹران ای الفا اور یہ بھی پوزٹیو ٹھیک ہے جی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ اقراف بنے گا اچھا یہ ایکسس کو ٹچ کیوں نہیں کرے گا ایکس ایکسس کو صرف زیرو کیوں نہیں ہوگا اس لیے نہیں ٹچ کرے گا کہ پوزٹیو اور پوزٹیو کیسل آؤٹ نہیں ہو سکتا اگر دونوں پوزٹیو ہیں تو کیسل آؤٹ کیسے ہوگا نظر آگے بات سمجھ یہ چیز میں سنجھا دیں نظر میری بات سنو الیکٹریک فیلز کو جب ایڈ کرتے ہیں کینسلیشن تب ہوتی ہے جب دو فیلز کی اپوزٹ رہے ہیں کینسلیشن ہو سکتا ہے نہیں کہ اسیم در ایکشن میں اب کیونکہ فیلز سیم در ایکشن میں ہیں اس لیے وہ ایڈ عپد ہو رہے ہیں کیسل ہوت نہیں ہو رہے آتے ہیں اب ہم آتے ہیں فورس اونا پروٹران فورس اونا پروٹران جو ہے اس کا جو گراف بنے گا وہ ہوہا کیونکہ پوسٹیو چارج ہے تو پوسٹیو چارج پہ جو فورس ہے پوزٹیف چارٹ پر جو فورس ہے اس کا وہی گراف بنتا ہے جو فیڈ کا گراف ہے کیونکہ پوزٹیف چارٹ پر جو فورس ہوتی ہے وہ فیڈ کے ساتھ ریکھ پروپورشن میں ہوتی ہے اقارڈنگ تو دا فاملہ f is equal to q times electric field strength اس کا جو گراف ہوگا وہ وہی ہوگا جو آپ electric field کا گراف بنا چکے ہیں not a difference same graph exactly same graph اچھا potential energy of proton potential energy کا جو is equal to q into v the potential energy کا وہی گراف ہوگا جو potential کا گراف تھا تو کیونکہ پروٹون ہے پوزٹیف چارٹ ہے تو کوئی difference create نہیں ہوگا it will go in the same manner تو یہ بن جائے گا آتی ہے سمجھ بیٹا یہ چیز بھی سمجھا دیں کیوں یہ اس لئے میری بات سنو electrical potential energy جو ہے پروٹون کی بنانی ہے نا electrical p e جو ہے اگر positive charge کی ہوگی exactly same graph ہونے گا تو جو potential کا گراف ہے وہ ہوگا potential energy کا گراف اور جو electric field کا گراف ہے وہ ہوگا force کا گراف اب یہ گراف بنے گا سمجھا گی بیٹا بیٹا سمجھا گی اس کی ہاں جی سر آگی اچھا اب دیکھو question کا c part لکھو an electron moves an electron an electron moves from a to b اب electron move کرتے ہیں an electron moves from a to b اب آپ نے کرنا ہے کہ اس کا گراف بنانے فورس کا distance کے ساتھ اور پھر آپ نے دوسرا گراف بنانا ہے electrical p e کا یہ کیا ہوگا force on electron یہ گراف ہوگا force on electron اور unit کیا ہوگا نیوٹن یہ گراف ہوگا electrical p e یہ گراف ہوگا electrical p e of electron اور اس کا جو unit بنے گا that would be tune ٹھیک ہے جی یہ گرافز ہیں جو ہم نے اب جو negative charge ہوتا ہے اس میں فورس جو ہے وہ electric field کے ساتھ negative relation کے ساتھ چلتی ہے اور جو اصل میں پتہ ہوتا کیا ہے جو electric field ہوتا ہے وہ اصل میں represent کرتا ہے force on the positive charge کو یہ گراف اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ ایک positive charge جو ہے یہاں پہ اس پہ force right پہ ہوگی پھر force کم ہوتی جا رہی ہے یہ force ہے on the positive charge electric field جو ہے وہ force اور سب جگہ پہ direction right پہ کیوں ہے کیونکہ electric field positive ہے جب اس کی جگہ ہم negative charge کو لے کے آئیں گے تو force left side پہ ہو جائے گی اور جب force left side پہ ہوگی تو اس کا sign کیا ہو جائے گا negative تو electron پہ جو force ہم نے بنانی ہوتی ہے وہ electric field کا آپ جو بھی گراف بنا چکے ہیں اس کے opposite ہو جاتی ہے تو اس کا جو گراف بنے گا it would be اس کا یہ گراف بنے گا جو electron کا گراف ہوگا وہ اس پہ electric field کو flip کر دیتے ہیں اگر آپ نے electron کیلئے کوئی بھی گراف بنانا ہے پیٹا negative charge جو ہوتا ہے اس میں ہم flip کر دیتے ہیں گراف کو اور positive charge جو ہوتا ہے اس کا same گراف بنتا ہے اب جیسے electrical P کا گراف ہے تو دیکھو potential کا کیا گراف بنا تھا پیچھلے پیٹا potential کا جو distance کے ساتھ گراف تھا وہ یہ تھا یہ ہے تو اب negative charge ہے نا تو potential کا جو گراف تھا it was اس طرح کا گراف تھا یہ گراف کس کا تھا potential کا تھا تو electrical P کا جو گراف ہوگا وہ اسی گراف کو ہم کیا کر دیں گے reflect کر دیں گے ہم اسی گراف کو کیا کر دیں گے reflect کر دیں گے یہ point A ہو گیا اور یہ point B ہو گیا بریان آتی ہے سمجھ ٹھیک ہے سر اچھا اب ایک اور question میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ نے کرنا ہے question لکھو find electric field strength find electric field strength find electric field strength at a distance of 20 nanometer from alpha particle yeah question find electric field strength at a distance of 20 nanometer from alpha particle میرا question لکھ لیا hi 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 اچھا بچوں اب آگے چلتے ہیں اچھا اب جو ہے بات وہ یہ ہے کہ find electric field strength at a distance of 20 cm from the alpha particle بیٹا آپ یہ بتائیں پہلے تو کہ alpha particle پہ چارج کتنا ہوتا ہے دیکھیں alpha particle کے symbols ہوتے ہیں two four alpha particle پہ charge ہوگا charge on alpha particle will be equal to positive two times elementary charge یہ بن جائے گا positive two times elementary charge ہوتا ہے 1.6 into 10 power minus 19 coulombs اس کا answer آ جائے گا ہمارے پاس 3.2 into 10 power minus 19 coulombs یہ کس پہ charge ہو گیا alpha particle پہ اور electric field strength کا جو فامولہ آتے ہیں ہمارے پاس وہ ہے e is equal to one over bita one second ہاں بتاؤ one over four pi epsilon not capital q over r square یہ ہمارے پاس کس کا فامولہ ہے electric field strength کا electric field strength is equal to one over four pi epsilon not q کیوں اور آر سکوئر تو اس میں اگر ہم ویلیو سپوٹ کرتے ہیں تو بن جائے گا ایس ایکوال ٹو ون ور فور پائی اپسائلون نوٹ ہوتا ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ نائن انٹو ٹین پاور نائن چارج آن الفا پارٹیکل وڈ بی 3.2 انٹو ٹین پاور مائنس نائنٹین ڈیوائیڈ بائی اب ڈیسٹینس کتنا کہا ہوئے ڈیسٹینس ٹوینٹی نانو میٹر ڈیوائیڈ بائی ٹوینٹی انٹو ٹین پاور مائنس نائن اس کا ہول سکوئر بچو اس کا آنسر بتاؤ جنا ڈیان کیا آنسر آگئے ڈیان کتنا سیون پائنٹ ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹین پاور سکس نیوٹن پاور کولم سیون پوائنٹ ٹو انٹو ٹین پاور سکس یا مائنس سکس سکس ہے سکس اچھ اچھا اور یونٹ ہو جائے گا نیوٹن پاور کولم ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا فائنڈ کر لیا اس کا الیکٹرک فیلس فین اچھا اب ایک اور پوائنٹ ٹو اچھا پارٹیکل یہ آپ کے پاس ہے جی ایلفہ پارٹیکل اور یہاں پہ آپ کے پاس ہے ادھر سے ایک الیکٹرون یہ ایک الیکٹرون اور جو آپ کے پاس ہے ایلیمنٹری چارج اس کی ویلیو ہے ایلیمنٹری چارج کی ویلیو ہے یہیلیمنٹری چارج دار جو اچھا پارٹیکل کے پاس ہے ایلیمنٹری چارج اب ایلفہ پارٹیکل اور بہتران کا جو ان بہترینہ جو ان بہترین اس کی دیں this distance is given as 20 nanometer یا کو کیون ہے فالکہ یونکو نیترک فیلد net electric field net electric field strength is zero at a point z net electric field strength is zero is zero at a point z find distance of z from electron find distance of z from electron تو پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو z point ہے اس کا electron سے کتنا سے کتنا ہوگا ڈسٹینس تو اب ہم جی اس کے آگے موو کرتے ہیں تو اب z پہ کیا ہو رہا ہے electric field zero ہو رہا ہے تو ریان یہ بتاؤ point z زیادہ پاس کس کے ہوگا electron 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 کے زیادہ پاس ہوگا تو z کی دو possibilities کیا ہو سکتی ہیں یا تو z ہوگا دیکھو z جو ہے وہ یا تو ہوگا z کی دو possibilities ہو سکتی ہیں یا تو وہ ادھر ہوگا یا وہ ادھر ہوگا یہی بات ہے نا z یا تو اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا ان دونوں میں سے کوئی ایک point z ہوگا تو اب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ zین میں سے کون سا point ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ electric field دیکھ لیتے ہیں نا دیکھو اس پہ electric field ہوگا اگر alpha کا بناتے ہیں alpha کا electric field یہاں پہ ہوگا right پہ electron کا بھی electron کا بھی ہوگا right پہ یہاں پہ ہوگا electron کا اس طرف ٹھیک ہے اور alpha particle کا ہوگا اس طرف یہ ہوگئی بات اب ہم نے دیکھنا ہے کہ z جو ہے وہ ادھر سے left والا point ہوگا یا ادھر سے right والا point ہوگا یہ چیز ہے جو ہم نے check کرنی ہے تو یہ تو z نہیں ہو سکتا ریان کیوں نہیں ہو سکتا یہ z سر اس میں دونوں add ہو رہی ہیں اس میں دونوں add ہو رہی ہیں z کون سا point ہوگا یہ ہوگا نظر آپ کو آئیے بات سمجھ ہاں جی سیر مجھے صحیح آ رہی ہے کینسلیشن کا جو point ہے نا کینسلیشن کا ایک تو وہ ہوگا چھوٹے چارج کے پاس دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ڈریکشنز بنا کے دیکھنا پڑے گا کہ fields کو opposite ہونا چاہیے ورنہ تو کینسلیشن ہو نہیں سکتی اب فرض کریں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو distance ہے کس سے find کرنا ہے electron سے نا تو ہم کہتے ہیں جی اس کا electron سے distance d ہے اس کا z کا electron سے distance کے its d اس کا electron سے distance ہے جی z تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر اس کا جو حساب کتاب بنے گا that would be ہم کہیں گے کہ point z کے اوپر at point z point z کے اوپر ہمیں جو equation بننی ہے وہ یہ ہے کہ e electron ہوگا negative ہوگا e alpha positive ہوگا e alpha ہوگا positive کیوں right side پہ ہے e electron ہوگا negative کیوں left side پہ ہے اور اس کا جو answer آ جائے گا وہ zero آ جائے گا کمیل آتی ہے بات سمجھ e alpha جو ہے اور جو e electron ہے اس کا جو net ہے وہ z point پہ کیا ہوگا zero اور وہ point پہ کہاں پہ بنے گا obviously وہ point پہ اس جگہ پہ بنے گا اچھا اب ہم نکالتے ہیں اس کا answer اچھا اب جو equation بنے گی وہ یہ ہوگی کہ e alpha will be equal to e electron جو alpha کا فیلڈ ہے وہ electron کے فیلڈ کے کیا ہوگا equaled ہوگا as a result اگر ہم values کو substitute کرتے ہیں تو وہ بن جائے گا one over four pi epsilon not charge on alpha over alpha سے جو distance بان رہا ہے it is twenty plus d اور d کا unit بتا ہے کیا ہوگا جو 20 کا unit ہے یہ ہمیشہ apply ہوگا جو given distance square root لیتے تھے charge کا distance اس method سے بھی ہو سکتا ہے اس method سے بھی ہو سکتا ہے formula سے بھی ہو سکتا ہے ہم formula سے کر رہے ہیں ابھی اچھا دیکھو 20 plus d تم اس method سے بھی کر سکتے ہو 20 plus d into 10 power minus 9 یہ نینو میٹر ہے نا اس کا سکوئر اور اس طرف ہو جائے گا charge on electron پوری کہانی one over four pi epsilon not one over four pi epsilon not charge on electron divided by d into 10 power minus 9 اس کا hole کیا ہو جائے گا پھر square بچو کھر لیاں یہاں تک copy کمیل copy ہو گیا یہاں تک جی خیر اچھا یہ بات ہو گئی یہاں تک اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو cancel out کرتے ہیں تو یہ والی term اس والی term سے cancel out charge of alpha جو ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا two e ٹھیک اور یہ divide ہو جائے گا 20 plus d into 10 power 20 plus d into 10 power minus 9 اس کا hole square اور دوسری سائٹ پہ کیا ہے charge of electron جو ہے وہ one ہی ہوگا equation میں سائن کبھی پورٹ نہیں کرتے ہوتے تو d into 10 power minus 9 اس کا بھی کیا ہو جائے گا hole square اب جب ہم اس کو simplify کریں گے دونوں سائٹ کا کرنا پڑے گا under root اور جو e ہے وہ e سے ہو جائے گا cancel تو ہمارے پاس جو equation بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 over یہ بن جائے گا 20 plus یہ 2 under root ہو جائے گا 2 under root over 20 plus d into 10 power minus 9 اور right side پہ آ جائے گا 1 over d into 10 power minus 9 square ختم ہو گیا نہ تو 10 power minus 9 دونوں سائٹ پہ ہو جائے گا cancel پیچھے کیا رہ جائے گا 2 under root ہوتا ہے 1.41 1.41 d is equal to 20 plus d یہ بن جائے گا 0.41 d is equal to 20 تو اس کا آنسر آ جائے گا d is equal to 20 over 0.41 ریان آنسر بتاؤ 48.7 48.7 نینو میٹر پہ جا کے ہمارے پاس electric field کا net کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا ریان clear ہے یا کوئی confusion ہے اس میں سر ایک من یہ میں دوبارہ کرلوں یہ کیونکہ 20 سے زیادہ آ رہا ہے دیکھ لو ہاں تو 20 سے سر لیکن کیا مطلب صحیح آنسر بیٹا بات سنو سوال میں کہا ہوا ہے بات سنو بات سنو سوال میں کہا کہا ہوا ہے کہ d کو 20 سے چھوٹا ہونا چاہیے سر لیکن لوجیکل سی بات ہے کہ d چھوٹا نہیں ہے لوجیکل سی بات کوئی لوجیکل سی بات نہیں ہے d جو ہے وہ 100 بھی ہو سکتا ہے میں نے تو جو d اب تم کہو جی اپنے ڈرائنگ میں چھوٹا بنایا تھا مجھے تو پتا نہیں ہے کہ وہ کتنا آنسر ہے اوہ ٹھیک ہے صاحب نے سپوس کیا تھا ایسا کوئی رول نہیں ہے جو d ہے اس کی کوئی بھی ویلیو آ سکتی ہے ٹھیک ہے اوہ 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 ٹھیک ہے اچھا اب آپ ایک اور قویسٹن لکھیں جو آپ خود کریں گے ادھر ہے جی آپ کے پاس ایلفا پارٹیکل ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایلفا پارٹیکل ہے اور اس طرف سے یہاں پہ جا کے آپ پاس ہے یہ پوسٹف چارج ہے یہ ہے جی آپ کے پاس سوڈیم نیوکلیس سوڈیم نیوکلیس اور یہ این اے ایلیون ٹوئنٹی ٹھیک ہے اس کے نمبر ہیں اور یہ اس کا ہے جی نیوکلیس تو ایس ایلیون ٹوئنٹی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے ان بیٹوین یہ جو ڈسٹینس ہے یہ ڈسٹینس ہے ڈسٹینس ہے اب پوائنٹ یوں لکھو بلکہ یہ اس کے لئے field strength net electric field strength is zero at a point z find 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 distance of z find distance of z from alpha particle find distance of z from alpha particle of d so یہ ہے جی question جو آپ نے آنسر کرنا ہے چلو جی بچو کرو یہ چلو جی بچو شروع ہو جاؤ ریان آپ نے خود کرنا ہے بیٹا جی شروع ہو جاؤ شروع ہو جاؤ موسیقی 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 میں ایک جو آپ نے میتھڈ سکھایا تھا وہ جو چارج کا انڈر اٹھ لے کے کسی سے ملٹیپلائے کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں توٹل ڈسٹنس ہے تم اپنی طرف سے ریفائن کرو گے نا کہ ایک سائٹ سے دسٹنس ایکس ہے تو دوسری سائٹ سے پھر چارج کا ریشو دے کے وہ میں تمہیں سمجھاؤں گا کیا تم ایک بار ٹرائی کر لو میں تمہیں پورا میتھڈ وہ سمجھاؤں گا سبان جو تم میتھڈ پوچھ رہے تھے وہ میں سمجھاؤں گا لیکن ایک بار اپنا دماغ تو لگاؤ نا نہیں سر میں نے کہا کہ یہ سوال اسے طریقے سے کریں گے اسے پچھلا سوال کیا اسی میتھڈ سے مرضی ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے اور جو دوسرا تم میتھڈ پوچھ رہے تھے اس سے بھی ہو سکتا ہے ٹیگہ موسیقی کیا سیجویشن ہے پھر کہاں تک پہنچا کہا رہا ہوں سر یہ یہ دو ٹرم بہاری ایک نہیں ایسر بین ہی ہوگا ایسے دھوڑی ہوتا ہے آنسر تو ایک ہی ہوگا سر نہیں آنسر کے بعد نہیں کر رہا ہوں انسر پھر اے سر ا کی ٹرم میں آنسر دے سکتے ہوں آنسر ڈ ڈی کی ٹرم میں دےنا ہے ای اور ا کو دونوں ملا کے نہیں ای کٹ جائے گا اچھا ٹھیک ہے موسیقی 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 سوڈیم کے پاس ہوگا یا الفا پارٹیکل کے کیا کہتے ہیں الفا پارٹیکل کے میری جو پین ہے وہ کام نہیں کر رہی میں دیکھنوں کیوں چارجنگ تو ہے میرا پین ڈسکنیکٹ ہوگیا میں دوبارہ پین کنیکٹ کرنوں اچھا ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہے نا زی اس کی دو پاسیبیلٹیز ہیں یا یا وہ الفا پارٹیکل کے اس سائٹ پہ ہوگا ٹھیک ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم چارجنگز لکھتے ہیں تو چارجنگز ہو جائیں گے اس پہ ہو جائے گا پلاس الیمالی اور اس پہ ہو جائے گا پلاس ٹو ای اس پہ ہو جائے گا پلاس الیمالی اور اس پہ ہو جائے گا پلاس ٹو ای اب اگر ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں تو بلکہ اس کو اگر ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ زیرو ہو کہاں پہ سکتا ہے الفا پارٹیکل کا فیلڈ ہوتا ہے آؤٹ ورڈز آئیک پہ ہوا ہاں تو سوڈیم کا بھی جو فیلڈ ہے وہ بھی آؤٹ ورڈز ہوگا تو یہ ای سوڈیم ہو گیا دوسری سائٹ پہ اگر دیکھیں گے تو الفا پارٹیکل کا فیلڈ آؤٹ ورڈز یہ ہو گیا اور سوڈیم کا جو فیلڈ ہے وہ بھی آؤٹ ورڈز ہوگا تو یہاں پہ فیلڈز جو ہیں وہ کینسل آؤٹ نہیں ہو سکتے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کینسل آؤٹ کینسل آؤٹ میرے یہاں پہ کینسلیشن نہیں ہو سکتی اگر کینسلیشن ہوگی تو یہاں پہ ہوگی یہاں پہ ہم لکھیں گے کین بی آتی ہے بات سمجھ کین بی کینسل آؤٹ تو یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ کینسلیشن ہے پاسیبل دوسری سائٹ پہ کینسلیشن پاسیبل نہیں ہے تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ کینسلیشن ہو سکتی ہے وہاں پہ اگر ڈسٹینسز کی بات کرتے ہیں تو اس سائٹ سے ہم ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ای آلفا is equal to ای سوڈیم otherwise تو کینسلیشن نہیں ہو سکتی تیریان کیا کہتے ہو میں یہی تو پوچھ جاتا کہ ایکس لیا تھا سپوز کہ تو اس کو ایکس لے دو نا اچھا دیکھو اب یہ ہو جائے گا one over four pi epsilon not alpha particle کا charge ہوتا ہے plus two e اور sodium nucleus کا charge ہوتا ہے plus 11 e over distance from alpha کا square اس طرف ہو جائے گا one over four pi epsilon not charge of sodium over distance from sodium کا square اب ہم اس میں پوچھ کرتے ہیں values تو یہ دونوں سائٹ پہ ہو جائے گا cancel out تو پیچھے جو رہ جائے گا وہ یہ ہے کہ charge of alpha ہو جائے گا two times elementary charge اور distance from alpha particle جو ہے وہ x ہوگا x کا square right side پہ ہو جائے گا charge from sodium 11 e اور divided by distance from sodium جو ہے وہ ہو جائے گا d minus x اس کا hole square ریان آتی ہے سمجھ ٹھیک ہے سر سر مجھ لگ رہا میرا صحیح آنسر اب e جو ہے وہ e سے دیکھتے ہیں نا ذرا e جو ہے وہ e سے گیا cut is equal to 11 over d minus x اس کا hole square اب دونوں سائٹ پہ ہو جائے گا under root اس کا بھی under root اور اس کا بھی under root اب یہ بن جائے گا 2 under root over x اور یہ بن جائے گا 11 under root over d minus x ریان 11 under root کا آنسر بتاؤ کتنا آتا ہے بیٹا 3.31 رائٹ سائٹ پہ آ جائے گا 3.31 times x اب جو ہم اس کو کریں گے simplify یہ بن جائے گا 1.41 d minus 1.41 x is equal to 3.31 x اور یہ اب ہو جائے گا 1.41 d is equal to 3.31 x plus ہو جائے گا 1.41 x تو ریان اس کا بتاؤ یہ بن جائے گا پھر 4.72 x یہ بن جائے گا 4.72 x 4.72 x is equal to 1.41 d تو x چاہیئے تھا ویسے سر نے سر سکی چھوڑ لیے خود کرو اچھا بچو ابھی میں نے فوٹو کاپیر کے پاس جا کے کچھ بوکس کروانی ہے پرنٹ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھنا تھا یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں نیکس سلاس میں ابھی ہمارا چل رہے کیپیسٹر اور کیپیسٹر ہمارا ختم ہو جائے گا ٹیوزڈے تک ٹیوزڈے یا منسلے تک اس کے بعد ہم نے کرنے الٹرینیٹنگ کرنے اور پھر شروع کرنے تو ریان تم نے سوال کہاں تک کرنی ہے الیکٹرک فیلڈ کے سر میں نے کوئی آم 24 تک کرنی ہے اور میں نے مشکل لگ رہے تھے یا ہو رہے تھے سر انشل جو تھے پہلے کے وہ تھوڑے تھے خب تھے بعد میں آسان ہوگی اور گرافت آسان ہوگی میری بات سنو اصل میں مشکل سوال تو آخر میں تم الٹی بات کیوں کر رہے ہو سر مجھے ایک مشکل آسان لگتا ہے پھر کچھ نہیں کر سکتے چلو ٹھیک ہے اس کے آگے پھر انچ